اسلام علیکم میرے اسلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کی ہوسٹ عیشہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نٹ کٹ جی تو ناظرین اب میں آپ کی ملاقات جس خوبصورت شخصیت سے کروانے جا رہی ہوں وہ اپنی بیوٹی اپنی سٹائل اپنے ٹویسنگ کے حوالے سے تمام لڑکیوں کے لیے ایک رول موڈل کے حیثیت رکھتی ہیں تو دل کو تھام کے رکھیں کیونکہ اب تشریف لاتی ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے جب ہم بھی تو سنیں ارے ارے یہ کون سیٹ پہ آ گیا میرا لائف پروگرام ہو رہے آپ ہیں کون آپ کو اندر کس نے آنے دیا ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم کون ہیں ارے جہاں تم کھڑی ہو نا ہم اسی پی ٹی وی کی جان ہوا کرتے تھے پی ٹی وی کا کوئی ڈیراما کوئی سٹیج کوئی سیڈیم ہمارے بغیر تو مکمل ہی نہیں ہوتا تھا ہم بھی تو ہیں پی ٹی وی کی پہلی کتابا لوگ ہمیں بھی جمالوں کے نام سے یاد کرتے ہیں تم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب بطر خلیل نے کیا خوب ہمارا سوانگ بھرا تھا جورے پاکستان میں ہماری دھوم مچ کی تھی اچھا تو ایسا آپ نے کیا کیا تھا لوگ پوچھتی ہے ہم کیا کرتے تھے ہم تو یہاں کی وہاں اور ادھر کی ادھر لگانے میں ماہر تھے ہستے بستے گھروں میں پل بھر میں دڑاڑے ڈلوانیا کرتے تھے اور سو سے پیار محبت سے رہتے گھروں میں آن کی آن دیواریں کھڑی کروانا تو کوئی ہم سے سیکھے اطلاقے کرانا مگنیاں تڑھوانا آس بہر نیل بھابیوں کو گتھم گتھا کرانا تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیر تھا اور پھر یہ چھٹانک بھر کے لانڈیا ہم سے سوال کرتی ہے تم بتا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو میں تو چاندرات کے حوالے سے ایک خصوصی پروڈگرام کر رہی ہوں چاندرات تو ہمارے زمانوں میں ہوا کرتی تھی اس سب کاموں سے پرسط پا کر لڑکیاں مل جن کر چوڑیاں پہنے جایا کرتی تھی ان وردی ٹوڑی کے سارے لڑکی چوڑی والوں کو دے دینا کر خود ان کے جگہ آن پہتے تھے پھر چوڑی پہناتے پہناتے جہاں لڑکے نے لڑکی کا ہاتھ سرا دبایا لڑکی نے چھٹ سے اپنا ہاتھ کھینچا اور چوڑی ٹوٹ کر نازو کلائی میں خوب جاتی پھر لڑکا اپنا ریشمی رمال نکالتا اور اس کی زخمی کلائی پر باند دیتا سمجھو جنم و جنم کی رشتے بن جاتے ایک کچھ رشتے تو چند رات میں ہی تیپ آ جائے کرتے تھے سن تمہاری مغمی نہیں بھی ہے نہیں تو ہم کرا دوں گے کرا دوں گے آگے تو سن اور شیر خورمہ شیر خورمہ تو ایسے احتمام سے بنتا تھا کہ کچھ رشتے تو شیر خورمے کے ذائقے نہیں جوڑ دیا خود میری ماں نے میری بھابی کو اس کے ہاتھ کا بنے شیر خورمہ کھا کر پسند کیا تھا شورنور تھا ہی کیا اس میں چٹی گھوری موہی لیدے کی بھوری اب تو ویسے بھی آپ کا چل چلاؤ کا وقت ہے امید ہے آپ اپنی حرکتوں سے باز آگئی ہوں گی ہاں بھائی جو اولاد اتنی نیک اور فرما بردار ہو تو ماں باپ کو کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کے بھائی میں تو سبھون سے رہتی ہوں اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں کچھ سمجھی نہیں یہ جو پی ٹی وی ہے نا یہ تو پچپن سے ہی بیچارہ اطلاقی پابندیوں کا ہمارا بیبا بچہ ہے اور یہ جو درجلو ٹی وی چینل اور کھل گئے ہیں نا اس پہ جو میری چھوٹے چھوٹے چیلے بیٹھے ہوتے ہیں یہ کسی کو تاما سے کمپڑنا ہے بہت خوب یہ ہی ٹاکشو کے ہوسٹ اور کون بیٹھے بیٹھے کیسے دس شروفہ کو پتھا پتھا کرا دیتے ہیں میں صدقے میں واری میں قربان اور میرا باقی کا کم وہ تو سوشل میڈیا کر دیتا ہے ویٹر پہ ایک پیوام آتا نہیں اس کے سارے میں فساد برپا ہو جاتا ہے اور فیس بک اور وارچ سیپ اس پہ تو ہر وقت ہمارے چوکڑی مچی رہتی ہے کہ بھائیا اللہ ماں میں تو بہت مزے میں ہوں اور یہ جو میری چھوٹی سی ننہی سی سناپ چاٹ ہے نا یہ بڑی گھنی ہے ایک سٹوری میں سارا پول کھول دیتی ہے میں تو اپنے ننڈے ننڈے بچوں کی زندگی کی دعائیں کرتی ہوں اور سکون سے سوتی ہوں ابھی تجھے آواز آ رہی ہے نئی تو مجھے تو آ رہی ہے میں ساتھ والے محلے میں تین ہی لگا گئے یہ دکھتے کوئی پٹ رہی ہے شہرچ میں دیکھ کے آتی ہوں تے ہیں اندرے کے آرії سونے دو موسیقی